اسلام علیکم دوستو دوستو آپ نے یوٹیوب پر چینل بنا لیا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کرتی ایک طرف آپ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ دس سے زیادہ ویوز نہیں ملتے دوسری طرف کوئی اور یوٹیوب پر آتا ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اس کو ویوز ہزاروں کی تعداد میں مل جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسی کیا آپ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو آگے نہیں جا پتی وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں ہی غلط طریقے سے کرتے ہیں آپ نے صحیح طریقے سے ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے کیسے پراپر اس کی ٹیگنگ کرنی ہے ڈائٹر ڈسکرپشن ڈالنا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانا ہوں ابھی ہم چلتے ہیں ممبائل کی سکرین پہ میں آپ کو لائیو ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں اس سے آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ آپ کی ویڈیو کیوں آگے نہیں جا پاتی اور آپ نے نیکسٹ اس بات کا حیال رکھنا ہے جی ہاں دوستو اکثر لوگ ا کیسے کرتے ہیں کہ یوٹیوب کی اپلیکشن پہ آکے یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یہاں سے اپلوڈ کرنے میں भी اتنا ڈیشلی نہیں ہے لیکن وہ ڈریکٹلی اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں جو کہ وہ نہیں کرتے لیکن ہم یہاں سے اپلوڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم کروم بروزر میں جائیں گے وہاں سے میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اصل میں ویڈیو اپلوڈ یوٹی گا یہ میرا چینل آ گیا اس کا مین ڈیش بورڈ آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیا چینل بنایا اور نیا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیرو سے سکھا سکوں گے آپ نے اپنے چینل کو کیسے گروہ کرنا ہے تو یہاں سے ہم ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں سیلیکٹ فائل کرتے ہیں سیلیکٹ فائل ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو ہماری گیلری اوپن ہو جائے گی اور جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کرنی ہے وہ ویڈیو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے تو میں نے یہ والی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو میں یہاں سے اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد اگلا جو پراسس ہے وہ مین چیز سمجھنے والی ہے ٹھیک ہے ویڈیو سیلیکٹ ہو گئی اور اپلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہاں جی سب سے پہلے تو یہ ویڈیو کا میں یہاں سے ٹائٹل یہ حتم کر دیتا ہوں آپ نے ویسے کوشش کرنی ہے کہ آپ پہلے ہی ویڈیو کو ٹائٹل ایڈ کر لیا کریں لیکن اگر پہلے نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ نے ٹائٹل کیسے لگانا ہے ڈسکرپشن ٹیگز دھامنیل کیسے کیسے کون کونسی چیز لگانی ہے تو سب سے پہلے مجھے اپنی ویڈیو کے لیے ٹائٹل چاہیے کون سا ٹائٹل چاہیے اچھے والا وائرل والا جو لوگ سرچ کرتے ہوں مجھے وہ والا ٹائٹل چاہیے اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں سے منیمائز کروں گا منیمائز کرنے کے بعد میں جاؤں گا یوٹیوب کیسے اپلیکیشن میں اور یہاں میں اپنے جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ کس ٹاپک پہ ہے اس ٹاپک کے حساب سے میں یہاں پہ سرچ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں میں سرچ کر لیتا ہوں میری اصل میں ویڈیو ہے یوٹیوب چینل کی جو ابھی بیسیک سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے بیسیک سیٹنگ نیو یوٹیوب چینل ٹھیک ہے میں یہ سرچ کر لوں گا تو میں دیکھوں گا تھا اس کا جو ٹاپ پہ کون سا چینل آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک آ رہا ہے شویق پائی کا پھر تیکنیکال یوگی کا ان کے ویوز دکھیں یہ بہت زیادہ views لے کے آرہے ہیں اچینل ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے یہ جو چینل ہے بہت زیادہ ویوز ہیں تین لاکھ اکٹالیس سار ویوز ہیں وہ نو مینے پہلے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو میں یہ کروں گا کہ اس چینل کے لنک کو کپی کرلوں گا ٹھیک ہے اور بیک پہ آ جاتا ہوں میں نے یہ بھی چیز دیکھ لینی ہے کہ اس نے ٹائٹل کیا لکھا ہوگا اس نے لکھا ہوا یوٹیوب چینل بیسک سیٹنگز دوہزار بھائی ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یوٹیوب چینل بیسک سیٹنگز دوہزار تیس کر دوں گا اور نیچے بھی جو اس نے لکھا ہوا یوٹیوب چینل کی سیٹنگز کیسے کریں تو سیم میں یہی ورڈنگ یہاں پہ یوز کر دوں گا یہ ہو گیا جی جو شفیق بھائی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی جو اس نے ٹائٹل لالا ہوا تھا وہ اس ٹائٹل پہ لوگ سرچ کر کے آ رہے تھے اسے ویو مل رہے تھے اس لیے میں نے وہی اس کا ٹائٹل کپی کر لیا یہاں پہ میں نے لکھ دیا ابھی میں کیا کرتا ہوں اپنے اسی ہی ٹائٹل کو اٹھا کے سیم کپی کر کے میں یہاں اس کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتا ہوں یہ ڈسکرپشن میں پیسٹ ہو گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ ہیشٹیکز لگا دینے ہیں ہیشٹیکز کیا لگانے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کا ٹپک ہوگا آپ نے اس ریلیٹڈ ہی یہاں پہ ہیشٹیک بھی لگانے ہیں تو ہمارا میرے مقصد اس ویڈیو کا چینل کو گروہ کرنا ہے تو میں اسی ریلیٹڈ یہاں پہ ہیشٹیک بھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا دیکھ سکتے ہیں میں نے پانچ چھے قسم کے یہاں ہیشٹیک لگا لیے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا ٹپک ہے اس ٹپک ریلیٹڈ ہی آپ نے ہیشٹیک لگا لینے ہیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں جی یہاں یور کوئریز لکھ کے مزید اپنے ٹپک کے ریلیٹڈ میں یہاں پہ ڈیٹیل ڈال دوں گا تاکہ جو بھی لوگ ان ورڈوں کو سرک کریں گے یہ والے کیورڈ سرک کریں گے تو میری ویڈیو ان کے سامنے آ سکے تو میں ویڈیو تھوڑھ تھوڑھ سکپ کر رہا ہوں کیوں کہ زیادہ ٹائم نہ لگے اس لیے میں یہاں پہ ورڈنگ ایڈ کر کے دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک دو میں اڈو والے ڈال دیتا ہوں کہ یوٹیوب چینل کو گروہ کیسے کریں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے وہ والی ویڈنگ جہاں یوز کرنے ہیں وہ والے کیورڈ یوز کرنے ہیں جو کہ لوگ سرچ کرتے ہیں ایسے آپ کیورڈ یوز کریں گے تو لوگ سرچ کریں گے تو آپ کی ویڈیو بھی سرچ میں آ جائے گی تو یہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں کیا کریں گے یہاں ہم اپنا نیچے کوئی کونٹیکٹس دے دیں گے یا ایمیل دے دیں گے یا اپنے کسی سوشل میڈیا کاؤنٹ کا لنکھ دے دیں گے تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا ایمیل دے دیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا ڈسکرپشن ریڈی ہو گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے نیچ پہ جانا ہے ہماری ویڈیو بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہی ہے ابھی ہم نے یہاں پہ تھامنیل اپنا اپلوڈ کر دینا ہے تھامنیل پہ یہاں ہم سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے سامنے ہماری گیلری اوپن ہو جائے گی تو جو ہم نے تھامنیل یہاں اس ویڈیو میں یوز کرنا ہے وہ ہم یہاں سے اوپن کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اگر یہاں سے نہیں مل رہا تو یہاں براوز پہ کلک کریں گے تو براوز پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں ہماری گیلری میں یہ لے جائے گا ٹھیک ہے تو گیلری میں جانے کے بعد ہم یہاں سے اپنا تھامنیل سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں میں اپنا تھامنیل سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا تھامنیل اس ویڈیو کے لیے اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد اگر پلیلسٹ آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا لیں لیکن وہ اگر نہ بھی بنائیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شو مور پہ کلک کر دیں یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا یہ نو پہ آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے بیسک سیٹنگ والی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے اب موسٹ امپورٹن جو چیز ہے ٹیگز ایڈ کرنے ہیں ٹیگز کون سے ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیگ آپ کو میں وائرل والے دکھاتا ہوں کہ آپ نے وائرل والے ٹیگ کیسے لینے ہیں جس ویڈیو کے ٹیگز نکالنے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کا ہم لنک کپی کر لیں گے ٹھیک ہے میں یہ ٹیکنیکل یوگی کی ویڈیو کا لنک کپی کرتا ہوں اور اس اپلیکیشن میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اس اپلیکیشن میں آنے کے بعد یہاں میں اس کا لنک پیسٹ کروں گا پیسٹ کرنے کے بعد جو جو اس نے ٹیگ لگائے ہوں گے وہ سارے ہمارے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں سے یہ سارے کپی کر لیں گے میں سیلیکٹ آل کرتا ہوں اس کا نام ہتم کرتا ہوں اس کی جگہ میں اپنا نام لکھوں گا اپنے چینل کا نام لکھوں گا اور جو جو ٹیگز میں اس نے 2022 لکھا ہو گیا وہاں میں 23 کر دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ میں سارے ٹیگز یہاں سے کپی کروں گا یہ وائرل ٹیگز ہیں ان ٹیگز کی وجہ سے اس کو لاکھوں میں ویوز مل رہے ہیں تو میں دوبارہ وہاں پہ جاتا ہوں جہاں میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں جا کے میں اپنی ویڈیو میں یہ والے ٹیگز انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں یہاں پہ آ کے جو میں نے ٹیگز کپی کیے تھے یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ ہندی حتم کر دیتا ہوں تھوڑی بہت میں موڈیفکیشن اپنے حساب سے کر دوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں 2023 کروں گا اس کے علاوہ اس ٹیگ میں بھی میں 2023 کر دوں گا مزید آپ کو ٹیگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگے کہ یہ والا ٹیگ یہ والا کیورڈ پپلک سرچ کرتی ہے تو آپ وہ والا بھی یہاں سے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی چیزیں یہ اتنی ضروری نہیں ہیں آپ اگر کرنا چاہیں یہ لینگویج آپ سیکٹ کرنا چاہیں تو ویڈیو کی لوکیشن وغیرہ ریکارڈنگ ریٹ تو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ویڈیو میری اپلیٹ ہو چکی ہے یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں چیکس کپلیٹ نو ایشو فاؤن ٹھیک ہے تو میں نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں میری ویڈیو کا ٹائٹل بھی لاک چکا ہے ٹیکس بھی لاک چکے ہیں ڈسکرپشن بھی لاک چکا ہے ٹھیک ہے ابھی میں کیا کروں گا اینڈ سکرین لگا لوں گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور ویڈیو اینڈ ہوگی تو اس کے سامنے میری وزیر ویڈیو شو ہونا شروع ہو جائیں گی تو میں ہمیشہ یہ والا یوز کرتا ہوں دو ویڈیو شو ہوتی ہیں دونوں سائیڈوں پر ٹھیک ہے تو سیو کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کارڈز ایڈ کر لیتا ہوں جو میری لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں سکرین پہ اوپر کارڈ شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری کسی اور ویڈیو کا ٹائٹر شو ہو جاتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے میں یہ دیکھیں آپ وہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس لیے میں ابھی تک میرے چینل پہ دو ہی ویڈیو اپلوڈڈ ہیں تو اس لیے میں یہ دو کارڈز یوز کر لوں گا دونوں ویڈیوز کے ٹھیک ہے سیو کر دوں گا سیو کر دینے کے بعد نیکس پہ کلک کروں گا نیکس پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ نیکس پہ اس کے بعد یہاں سے اگر پبلک کرنا چاہوں تو پبلک کر دوں گا جیسے پبلک کروں گا تو ویڈیو میری پبلش ہو جائے گی اور اگر میں ابھی نہیں بلکہ بعد میں کسی ٹائم پہ اس کو شو کرنا چاہتا ہوں تو میں انلسٹڈ کر دوں گا اور سیو کر دوں گا ٹھیک ہے تو بعد میں جا کے میں یوٹیوب سٹوڈیو کی آب میں اوپن کر کے اس کو دوبارہ سے پبلک کر دوں گا جس ٹائم میں یہ ویڈیو اپنے ٹائم کے مطابق پبلک کے سامنے لے کے جانا چاہتا ہوں اس ٹائم کے صاحب سے کیونکہ ویڈیو اس ٹائم میں سے اپلوڈ کیا کریں جس ٹائم آپ کے ویورز جاگ رہے ہوں آپ کے ویورز یوٹیوب یوز کر رہے ہوں ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ کو کیسے پتا چلتی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے جو ویورز وہ کس ٹائم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ویڈیو پر آپ پر آپ نے کیسے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی پر آپ جب ویڈیو